ادرمنی کو شہد کی طرح گاڑا بنانا چاہتے ہو تو تین چیزوں کا استعمال زیادہ کرو السلام علیکم ناظرین ناظرین ہر شادی شدہ جوڑا چاہتا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد عورت حاملہ ہو جائے اور بچے پیدا کر دے لیکن عورت کے حاملہ ہونے کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ مرد کا نفس سائز میں نارمل ہو اور ہم بستری کے دوران جلدی فارغ نہ ہو اس کے علاوہ عورت کی شرمگاہ میں کسی قسم کا زخم نہ ہو اور عورت ہم بستری کے دوران فارغ ہو کر نیچے لیتی رہے اس کے علاوہ عورت کے حاملہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرد کی منی گاڑی ہو اور منی مقدار میں بھی زیادہ ہو منی پتلی اور نرم نہ ہو یونکہ پتلی اور نرم منی سے عورت حاملہ نہیں ہوتی اگر کسی مرد کی منی پتلی اور نرم ہے تو اسے چاہیے کہ تین چیزیں استعمال کریں نمبر ایک زیتون کا تیل استعمال کرنا اگر منی کو شہد کی طرح گاڑا بنانا چاہتے ہو تو زیتون کے تیل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو زیتون کے تیل سے نفس کی مالش کیا کرو زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے مرد کا نفس ڈنڈے کی طرح مضبوط اور لمبا ہو جاتا ہے ہم بستری کے دوران نفس ڈھیلا بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی مرد جلدی فارغ ہوتا ہے اس کے علاوہ زیتون کے تیل سے منی کی مالش کرنے سے نفس کی رگنگرم ہو جاتی ہے منی کی پیداوار بڑھ جاتی ہے جب منی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو پھر عورت آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے نمبر دو خجور کا زیادہ استعمال کرنا اگر منی کو شہد کی طرح گاڑا بنانا چاہتے ہو تو خجور کا زیادہ استعمال کیا کرو دلائی فروٹس خاص طور پر خجور زیادہ کھانے سے مرد کے جسم کو اضافی توانائی ملتی ہے مرد کے جسم میں اضافی طاقت آ جاتی ہے خجور کی اصل طاقت تب ملتی ہے جب خجور کو گرم دودھ میں ملا کر پوری رات بھگو کر صبح نہار منپی لیا جائے تو اس سے مرد کے نفس میں انتہائی سختی اور گرمی آ جاتی ہے مرد پھر ہم بستری کے دوران کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتا اور نہ ہی عورت کی خواہش کو ادھورہ چھوڑ کر عورت سے پہلے فارغ ہوتا ہے نمبر تین گوبی کا زیادہ استعمال کرنا اگر منی کو شہد کی طرح گاڑا بنانا چاہتے ہو تو سبزیوں کا زیادہ استعمال کرو سبزی خاص طور پر گوبی کا زیادہ استعمال کرنا مرد کے جسم کے کیلشیم کی مقدار کو بڑھاتی ہے کیلشیم مرد کے جسم کیلئے انتہائی ضروری ہوتا ہے مرد کی قوت میں بھی کیلشیم بہت اہم ہوتا ہے گوبی میں کیلشیم کھانے سے مرد کے ہرمونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو مرد کے جسم میں منی کی پیداوار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ کیلشیم ہم بستری کے دوران مرد کے جسم کو اضافی توانائی بھی دیتی ہے جس کی وجہ سے پھر مرد عورت کے ساتھ زیادہ دیر تک ہم بستری کر سکتا ہے اور عورت کی چیخیں نکال سکتا ہے مرد عورت کے ساتھ